اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر یہ سنگی دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں کے جو یوٹیوب چینل بنایا ہے ان کے جیمل آئی ڈی ڈیلیٹ ہو گئے ہیں وہ اپنے پاسولڈ بھول چکے ہیں جن کے پرانے جیمل آئی ڈی ہیں اور کتنے جیمل آئی ڈی آپ کے نمبر پر بنے ان کو کیسے ریکاور کرنا ہے یہ سب کچھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا پریشانے والی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے پانچ سال بھی ہو گئے ہیں آپ کا جیمل آئی ڈی گم ہو گیا ہے اگر آپ لا گئے ہیں تو آپ پاسولڈ بھول چکے ہیں یہی سب کچھ اس ویڈیو کے اندر ایک ایک پوائنٹ کو میں بتاؤں گا اگر آپ میرے چینل پر رہیں گے تو آپ انشاءاللہ دو تین مہینے کے اندر ہی آپ کو میں پورا ماسٹر بنا دوں گا ٹھیک ہے نا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہم آگے ہیں موبائل کی سکرین پر اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے ا اس کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ تھری ڈاڑ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو کرنے کے بعد یہاں پہ یہ سیٹنگ والاپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر کلک تو یہاں پہ اس کے اندر کچھ باتیں ہوں گی ایسی جو آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے ان کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ گوگل کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ چیکنگ انفو کے بعد یہ میرا آگیا پاسورڈ یہاں پہ آپ نے بھی لگا لینا ہے یہ ہٹ ج جائے گا ٹھیک ہے نا چیکنگ کے بعد جو آپ پروسس آئے گا اس کو بھی دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے تو دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا ٹھیک ہے اب آپ نے دو کام لازمی جاد رکھنے ایک تو آپ نے اپنے موبیل کے ڈیٹا سے اس کو آپ نے آن رکھنا ہے اسی سیم کا جو ڈیٹا ہے اس کو آن رکھنا اور اس سیم کو اسی موبیل کے اندر ہی ڈالنا جس کے اندر آپ ریکوور کر رہی ہیں دو باتوں کا کیا رکھا ہے وای فائی کو آن کر کے آپ اس کے اوپر نہیں کام کر سکتے آپ کو پاس ورڈ نہیں ملے گا ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ اسی نمبر کو آپ نے اسی موبیل کے اندر ہی ایڈ کرنا ہے یہاں پہ وہی نمبر وہی سیم ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا جس کے اوپر آپ ریکوور کرنا چاہتے ہیں سیم بھی اسی موبیل کے اندر ہونی چاہیے اور اسی سیم پر ہی ڈیٹا آپ کا آن ہونا چاہیے وائی فائی کو کنیکٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ نے اس نمبر کو ڈالنا ہے جس کے اوپر سے آپ کی ای ڈی ڈلیٹ ہوئی ہے جو ریکور نہیں ہو رہی جو آپ بھول چکے ہیں اس کو یہاں پہ ایڈ اس نمبر کو کریں تو یہ میں نے نمبر ڈال دییا نمبر ڈالنے کے بعد اب یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے فار گوٹ ای میل اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اسی نمبر کو آپ نے دوبارہ کرنا ہے ایڈ جو اوپر لکھا انٹر یور فون نمبر آر ریکاوری ایمیل ٹھیک ہے نیچے لکھا نیکسٹ تو آپ نے سمپلی پھر نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کو اگر پتا ہوگا کہ آپ کا ایمیل کس نام پہ تھا جو چینل ہے آپ کا چینل کا نام لکھ دیں وہ کس نام پہ آپ نے بنایا تھا وہ نام یہاں پہ لکھنے ٹھیک ہے سوچ سوچ کی آپ لکھ لیں جو بھی ہوگا یہاں پہ ایک دو نام کے سارے ایمیل آ جائیں گے جی مل آئی ڈی جو جو بھی میں نے اس کے اوپر کریٹ کی تھی یہ سرچ کرے گا this may take a few moments ٹھیک ہے نا کچھ لمحے بعد یہاں پہ وہ سارے آ جائیں گے آپ کے سامنے میں دکھاؤں گا یہ دیکھنا آپ یہ نظر آئے گا get a verification code ٹھیک ہے نا آپ نے send کر دینا ہے send کرنے کے بعد آپ کے پاس جو دوبارہ process نظر آئے گا this may take a few minutes چند منٹ کے بعد آپ کے جتنے بھی جی مل اکاونٹ ہے وہ یہاں پہ سارے آ جائیں گے یہ دیکھ لیں یہ جتنے بھی اکاونٹ ہے اس نام پہ بنے تھے ان کے اوپر یہ دیکھیں یہ سارے آ گیا اب ان میں سے کوئی بھی میں recover کرنا چاہتا ہوں اس جی مل کے اوپر میں click کروں گا جس کو بھی میں recover کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے اب یہاں پہ کچھ نہیں لکھا نا نیچے لکھا fargoat password اگر password یاد ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو fargoat password کی اوپر آپ click کریں گے click کرنے کے بعد اب یہاں پہ نیچے لکھا ہے try and other way تو آپ نے simply اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے اب try and other way کے اوپر click کریں گے یہاں پہ آپ نے پہلا code ڈالنا ہے جو بھی آپ کا code ہوگا آگے آپ نے یہاں پہ second وہی پہلے والے code کو copy کر کے یہاں پہ آپ نے paste کرنا میں یہاں پہ code لگا لیتا ہوں تو دوستو ان codes کو میں نے یہاں پہ لگا لی اب جو بھی آپ strong code اپنا password لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے next جیسے verify کی اوپر click کریں گے یہاں پہ نیچے yes imn کی اوپر آپ نے click کرنا ہے تو جیسے آپ click کریں گے i agree تو آپ کا account یہ recover ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آپ نے ایسے اس کو recover کر لینا ہے password میں آپ نے symbol لکھیں آپ نے وہاں پہ symbol ڈال دینا ہے جیسے وہاں پہ character بنے ہوتے ہیں ان کو ڈالنا ہے تب جا کے آپ کا password create ہونا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ والا password ایسے نہیں create ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس طرح کر کے آپ نے اپنے gmail id کو recover کر لینا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے account سے gmail id recover کی ہے تو یہ دیکھیں یہ تیسرے نمبر پہ آگئے قدیرادل zero gmail.com یہ والی میں نے recover کر لیے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی ناک سیوڈک ساتھ آپ کا بھئی پھر حاضر ہوگا مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ